میں نے کہا اظہارِ اعزازِ رسالت سے کہیں پہلے محمد احمد محمود بادشاہ کا صدرہ کی بلندیوں پہ آبائی مطلب آنا جانا تھا بابا جو میں تھا اپڑا آپ چین نہیں کر سکتا تھوڑا چینہ پترہ نے یہ سانس کرنا ہے میرے پتر جوان بولو یار پچھو پہتے ہاتھ چاہیے گا جنے تو سن جوان بولو آئی در سلو یہ دیہر سے بعد آیاں تے میاں جی باؤں اسرار کیتا ہے بھائی اسنین بھائی یار باؤں عرصہ ہو گیا ہے تے آو تے لگا آیاں تا مہربانی کرو میں کے اظہارِ اعزازِ رسالت سے کہیں پہلے محمد احمد محمود بادشاہ کا صدرہ کی بلندیوں پہ آبائی بطن مہربانی شالہ احاتھ اچھا رہا ہوں نے آنا جانا تھا اعلانِ رسالت کے بعد سلطانِ معظم کو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بچوں کی جاگیر پہ سیر کے لیے بڑایا ہے ہائے دری دو دو کیمرے لگوئے ہیں کیمرے دے اعتبار کرے ہیں ایفون بند کر کے رکھے ہیں میں سنے ہاں میں داد دے میں ہاں تہدو ہاں تھا جو فون پھدیا ہویا ہے نہ تو میں سننا ہے نہ تو سمجھنا ہے نہ تہاں بولنا ہے باہر تبین ہے بندیاں پوچھنا ہے شوقت کیمیں پڑھے آتے ہیں آنکھیں آخر ہو گئیں انہاں اکھنا کی پڑھے آتے ہیں آنکھنا کوئی بات ہے زندگی ہوگی بابا جی اعلانِ رسالت کے بعد سلطانِ معظم کو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ پڑھا لکھا بندہ ہاتھ نہ کھولے تو نہیں دکھ ہوتا اس بندے کی باڈی لینگویج سے مجھے لگ رہا ہو کہ یہ سن سکتا ہے وہ نہ بولے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے بچوں کی جاگیر پہ سیر کے لیے بھلایا گیا آج کل اسی سیر کو ہم میراج گئے دیں شاہ باش شاہ باش گھرزی اسطانے بھی یہ نوکریہ قبول ہوں نے جی شالہ یہاں تو چہران بھئی میں جی راضی ہو گیا ہوں حسین عزت دیرنے بھئی شاہ پر آلے ہوں جگی آلے ہوں سرکو دے آلے ہوں بس دے رہو شاہ پر آلے ہوں جی وہ جی وہ سارے مل پہ گئے یا دیستان شدہ سلامت رہو آج کل آج کل اسی سیر کو میراج کہتے ہیں اچھا مذہب کی بات یہ ہے کہ قرآن اسے میراج نہیں کہہ رہا قرآن اسے سیر ہی کہہ رہا اسرا بی عبد ہی لیلم من المسجد الحرام علی المسجد الاقسا سیر کرائی اپنے بندے آئے 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 کیونکہ یہ آلے ہوں بس دے رہو شاہ پر آلے ہوں اب تو آنے بچڑے جی میں نو یاد بھائی جان راضی ہو گیا مات شادی قسم میں راضی ہو گیا امام حسین نے پترہ نواز تھی بھائیہ اس پہلے حد تو لے کے اوہ آخری مات میرہ دروازے تکھلائے یعنی میرے اگلا جملہ سمجھا ہوئے میں بڑے عرصے بعد آیا تے میرے جملے دی میں نے قیمت دیو ہے اباوہ جی تو ہم نظر کروں جملہ ہو سکتا ہے بچے ملنا نہ بولن میرے عادی نہیں رہے عرصہ ہو گیا ہے میں آیا نہیں زمانہ اسے میراج کہتا ہے قرآن اسے شیر کہتا ہے جاؤ اعلان کرو شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ناکر شاکت ردہ شاکت شاپر جھگیاں میں اعلان کر رہا ہے محمد کی سیر سے باخبر ہو جانا ہم جیسوں کی میران شاپر اللہ کرے تیرا ہاتھ اچھا رہے میرا بیٹا شاپر خرید لیا تنہیں یاد ہو جھگیاں لیاؤں ہو شاپر آ لیاؤں اللہ اکبر تصور میں نے شروع کر دیا ہے ہاتھ اچھا 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 ہائے دری تو آنی کیا بات سلام اور میںنا کرو میںنا کرو بڑی میرمان بڑی میرمان خیر خیر یہ بھی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے فرازِ عرش کے ماحول میں رہنا نہیں آتا میرے نزدیک فرازِ عرش کے ماحول میں رہنا نہیں آتا وہی پگلہ ہے جس کو بھی علی کہنا حیدر حد اچھے دروازِ آلے اس واضحِ آلے موفق پہ چھوندیو ہاتھ چاو حیدر میں صدقے میں صدقے جی میرے بھائی اے تھوڑا جہاں امیر تو بعد غریب نہ سنو امیر ان لگا گیا انہاں غریب رہ گیا ہے تھوڑی دیر غریب نہ سنو گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے محمد کی سیر سے باخبر ہو جانا ہم جیسے کمیوں کی میرہ کیوں بٹا کیوں نہیں بولا تو کمی دل لفظ سن کے نراض ہو گئے ہیں محصر تک میری بات یاد اکھنا جو اس دروازے کا کمی نہیں ہے اس میں ضرور کمی ہے آئے ہائے 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 ہاں آپ تو بولو آپ نے تو اتنے سنا ہے مجھے اللہ اکبر ملد سردے در جاتا ہونے بابا صدقے صدقے ہاں سلام اے بزرمان ہائے دری ہے کیے جی اچھا ٹھیک چلو جی بات سمجھ آ رہی ہے چلو تو امن ویکھو خیر امن ویکھو مولا اس چاہ دیں محمد کی سیر سے باخبر ہو جانا بیٹا بولو پڑے لکھے بچے ہم جیسوں کی میراج بچوں کی جاگیر کی سیر کے موقع پہ شریک کار اہدیت کو وقت پتن قدم ملاقات ہوئے ہنجھ نہ کرو مونال بولو صرف جو حلائی جاندے ہو میں کہہ بچوں کی جاگیر کی سیر کے موقع پہ شریک کار اہدیت کو لا شریک بادشاہ کی طرف سے شجرِ طوبہ کا میوہِ طہارت توفتاً پیش کیا گیا وہی میوہ زاہدی میراج کے تین سال بعد شہزادی ختیجہ صلوات اللہ علیہہ کے رہلے سمت پہ بیس یمادی حسانی کو بطول بن کے نازم کیوں میں چھڑے دیتے ساکھوڑا؟ اگر 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 شہر آلے نہیں مان سکتے میں نے کیوں بار بار میند کیتی بار بار آکھے چاچا گراچی علی نظام چاچا گراچی علی نظام وہی طوفہ ہاں بیٹا آپ بولو نا پلیز ہیلپ کرو ایک بندے کو بات سمجھ نہیں آرہی وہ نہ بولے چلو ٹھیک ہے جسے سمجھ آرہی بیٹا وہ تو مدد کر سی اردو والے نہ بھی یہ دے وہ لے سو دا سو نا وہی طوفہ بیس یمادی حسانی کو شہزادی خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے رہلِ ولایت بھئی بطول بن کے نادل ہوا اچھا یار خاندانی بندے بیٹھے ہو چودریوں دا علاقہ ہے ملکان دا علاقہ ہے سرداروں دا علاقہ ہے بڑی بڑی کاس تے بندے بیٹھے ہو اوہ تھو میں نسائیوال تاقدیداد اسے کے جملے چاہونے چاہیے دیئے یہ کہاں دن سمجھ آجائے جب سردار سرداروں سے ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے لئے توفے لے جاتے ہیں جائے شاہ سلام ہی میرا سلام جی امران جیو میرا بچہ جب سردار سرداروں سے ملتے ہیں نا ایک دوسرے کے لئے تحائف چلو میں سردار تھا نہیں میں تا غریب گھر تھا بندہ مسکین آدمی ہیں میں بھی اب لندن جاؤں شکاکو جاؤں ڈنمارک جاؤں انڈیا جاؤں میں حلوہ لے جاتا ہوں ملتان کا باقیدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں دوست ملتان سے بھیا حلوہ لیتے آئیے گا ڈیمانڈ ہوں دیئے کراچی تک تو دوست آدمی حلوہ لیتے آئیے گا چھیک ہے نا وہاں سے کوئی بیرے پاس آئے تو وہاں کا کوئی نہ کوئی توفہ لے آتا ہے چھیک ہے یہ بات بھی نبی نے بتائی ہے ولی مطلق حضات اس کی ولی کو میں نے ولی دیا ہے یہ سب شرف ہیں شرفتوں کے جلی کو نور جلی دیا ہے نبی نے میراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو خدا نے مجھ کو بطول دی ہے خدا کو میں نے علی کنجڑا نہیں بولتا وہ بولتا ہی نہیں مجلے سے حسین ہوندی کیے علی حق جنہوں علی حق لگتا بولے اللہ اللہ اکبر خوش حالہ یہاں تو چہرہ اور کس جنت میں لے آیا ہوں مجھے یا بابا میرے اندازے سے بڑی داد ہے خدا دی قسم ہے میں سوچ نہیں سکتا تھا ایک اتنے مشکل شیر پر اتنی بڑی داد ہو جائے گی جو بیش حسین بادشاہ دی دی قسم ہے گھڑی میں لہانی پہ گئی ہے علم پاک تے حد تھے میری سوچ تو بڑی داد ملی ہے جملہ اتھے اڑے کھل ہے ہولینہ آپ بڑا تھوڑے جملہ میں اکھ ہوا جڑا نہ بولیا میں معاشرت کہو دے تھے دکھی رہا ساں میری گاؤنہ دیا کریا جی توفہ ہے بطول اللہ کے پاس لبی کے پاس علی کے پاس توفہ ہے بطول اللہ کا توفہ ہے اللہ کا شریفوں کے قانون ہے جب کوئی کسی کو توفہ دے تو بیتھے بیتھے نہیں لیتے یہ ترامن کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سمجھائیں بطول کو دیکھ کے محمد کیوں گھر اوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہ سلام اے سنارد سلام اے سنارد ہزاروں سال جی صدہ سکھی رہو بلکل راضی ہو گیا راضی بیٹھئے ہونا اللہ کا توفہ ہے بطول اس لئے محمد اسے دیکھ کے لما دخلت فاطمت علا بیہا قاما رسول اللہ جب بھی بطول باپ کے سامنے آئی رسول کھڑا آئے اچھا بیٹا حاضر حاضر بیٹا جب بھی باپ کے سامنے آئی میرے سامنے بیٹھئے ہو میرا بزرگ تحک اکساد ہی منتوسہ کیمہ دیتی ہے جمعلا میرے اتھے آئے ہیں میں پڑا بلے سو میں نے کبلہ کعبہ آلی مرتبت کبلہ آغا نصیم اباس عزوی آلاللہ مقامہ نوراللہ مرکدہ اسے پوچھا میں نے کہا جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب بھی باپ کے سامنے آئی جب سے کیا مراد ہے فرمان لگے گھٹنوں کے بال چل کے آتی تھی محمد کھڑا ہو جاتا ہوا نرمان ہے اس منہ دے جنہی معشی ہے جو دھٹنے ہو لیا ہاں تیری مردی ہات چامئے آتے کی مطلب جا پہا یا جگہ آلے ہوا یوہ شاپور آلے ہوا یوہ سرگودے آلے ہوا خصاب آلے ہوا یوہ حسین حسینل اللی نوراللہ مجھے مسائب نہیں پڑھ تیری بڑی مہربائی بندے رونا شروع ہو جائیں گے مجھے مسحب نہیں پڑھ لیں مجھے ایک نظم پڑھنی ہے ان بچوں نے مجھے حکم لگایا ہوا ہے مجھے وہ نظم تھوڑی سی پڑھنے دو پڑھ لوں مسحب پڑھوں گا وعدہ پڑھوں گا نظم کے چار پانچ شیر پڑھ لوں پھر جتنا مسحب گو گے اتنا پڑھ لوں وعدہ ہو گیا طبیعتیں تھکی تو نہیں اجازت ہے نا بادشاہ مالی کا آپ کو عزت دے صدا سلامت رہیں صدا آباد ہے ایک لفظ لکھنے لگا ہوں توجہ رکھنا مجھ پہ علف یہ تے علف حمزہ ایتا عربی زبان کی لفظ ہے اس کا مطلب ہے دینا ایک اور لفظ ہے این تویں علف حمزہ اتا اس کا مطلب بھی ہے دینا اچھا بیٹا جب دونوں کا مطلب دینا ہے پھر دو کیوں بابا جب ایتا کا مانا بھی دینا ہے اتا کا مانا بھی دینا ہے پھر دو کیوں آہ عربی گرامر کی روح سے حق کے مطابق دینا ایتا کہلاتا ہے حق سے زیادہ دینا اتا کہلاتا ہے آئے 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 نہیں نہیں میرا بیٹا تو نہیں بولا تم نے سنا نہیں کسی محمد ملنگ سے کسی نے کہا ماشاءاللہ بابا جی سنے اگر ڈی لے لیے بابا پاک کاندھی اتا آئے آہ پاک کاندھی اتا آئے حق کے مطابق دینا بھائی جن ایتا کہلاتا ہے حق سے زیادہ دینا اتا کہلاتا ہے چلو اور سمجھاتا ہوں دستک ہوئی دروازے پہ محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی محمد کی بیٹی میں نے وہ ایک یار دن جو پتا ہے محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی دروازے پہ آگئی بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ کے لیے ضروری ہے بیٹی سے پوچھ کیا ہے پھر میں باپ کے لیے ضروری نہیں بیٹی سے پوچھیں رسول پہ ضروری ہے بطول سے آخری دیوار والے ماتمی کا شکریہ اور دروازے آلے آخری پتر کا شکریہ اور میرے پتران بولو میں نے نا باپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیٹی سے پوچھیں سبھر کدھا جاندہ میں آنے ہاتھے بات آجا میں تیری میں تو ای ڈیو کھی گال شروع کی تھی ہوئی ہے تیمین کچھ ہے ساتواری آنکھ ہے باپ کے لیے ضروری نہیں بیٹی سے پوچھیں رسول کے لیے ضروری ہے بطول سے پوچھیں بطول میں آجاؤں بابا آپ کا اپنا گھر ہے آپ کے علی کا گھر ہے آپ کی بطول کا گھر ہے آپ کے حسن کا گھر ہے آپ کے حسین کا گھر ہے آپ کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے آپ کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے کام لوگے آپ کو آپ تشریف لے آئیں نبی گھر میں آگئے بیٹی کو سلام کیا جواب ملا پہلا جملہ قائنی اجد وفی بدنی زوفا بیٹا میں اپنے بدن میں زوف محسوس کرتا میں کہتا ہوں یا رسول اللہ برا نہ مانیے گا میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا نہ کروں جب فیرست بنتی ہے حسین کے ذاکروں کی آخر میں کئی لکھا ہوا ہے شوقت رضا کسی ماتمی کی جوتیت نے لکھا ہوا ہے شوقت میں اتنا چھوٹا بندہ ہوں میری اوقات تو نہیں لیکن ذکر حسین کے وسیلے سے پوچھ رہا ہوں آپ اگر طبیعت ناساز محسوس کر رہے ہیں کسی حکیم کے پاس جائیں کسی ڈاکٹروں کے پاس جائیں کسی آسپٹل میں جائیں علاج کروائیں فرمائے علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں دو کھلا گئی میں نے قرآن دیکھا سمیں کسی بندہ دیں سمجھ آئی تے نہیں بولیا میں نے کہا جی کھر میں کیا علاج ہے فرمائے بھی مانگتا ہوں یا فاطمہ تو عید تینی بل کسائل یمانی فاطمہ مجھے اپنی یمانی چادر روڑ دے جا پوری تنیہ میں اعلان کر دے اک لاکھ تیس نو سو نننان نوے نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفاہ مانگے اسے شریعت میں میرا حق رکھ لیا اس بندے جدی معاشی ہے جو ذات نہیں چایا سنی میرا آگئے جن جدی معاشی ہے وہ حق چاہے حائدری صدقے صدقے سلطان امبیاء جس کی چادر سے شفا لیں آپ کی کیا بات ہے آپ اگر بولو میں ایک جملہ اور کہہ دوں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اتنا خوبصورت بولے اس جملے پہ مشکل جملہ تھا میرے اندر کا شوقت اتنا مطمئن ہوا ہے میرے اندر سے آواز آ رہی ایک جملہ اور کہہ دیں یہ لوگ تجھے قیمت دے دیں گے پڑھ دوں کائنات کو حکم ہے جب بیمار ہو جاؤ تو کملی والے سے شفا مانگو زمانہ کملی والے سے شفا لیتا ہے کملی والا چادر والی سے آئے 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 شاہ باش شاہ باش جوان 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 شاہ باش مزور کے چٹیوں داری جوانہ دا ہاتھ اچھا ہائے داری اللہ اکبر اللہ اکبر زندگی ہوئی بچڑا ہزارہ سال جی ہو میرے پتہ تُسا میرا فیوچر ہو تُسا میرا کل ہو میرے بچڑے ہاں میرا بیٹا مجلے سے تھی رہے نہ جائے اچھا تلے رہ گئی تو میں اڈا سارا پاندھ کی تحقید ہے لاہور تحقید ہے میں آیا کھلا تُسا میرا فیوچر کو سنو میرے پاس شیعہ سکول نہیں ہے شیعہ کالج نہیں ہے شیعہ اکیڈمی نہیں ہے شیعہ یونیورسٹی نہیں ہے یہی سکول ہے یہی کالج ہے یہی یونیورسٹی ہے یہی اکیڈمی ہے یا مجھ سے حسین سنو سکول جا کے ریچر کو سناؤ فروفیسر کو سناؤ لیکچرر کو سناؤ کھرکٹ کھیلنے جاؤ گیوریونڈ میں جا کے دوستوں کو دو دو منٹ کر کے حسین سناؤ چوب پہ جاؤ جاؤ فیلوز کو حسین سناؤ دو چار بار سنانے کی دیر ہے حسین سچ ہے اندر چلا جاتا ہے ہاں 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 میرے مجھ سے تے پتروں دی خیر ہوئے ہاں پچھے ہائے دری جی عمران شاہ جی وہ حسین اس طرح نے آنی غازی بستہ رکھنی براہ بستے رہو میری بات سمجھا رہی میرا بیٹا ہاں حسین سچ ہے حسین دل کے اندر چلا جاتا ہے اللہ اکبر ایتا کا کیا مانے حق کے مطابق دینا اور اتا کا کیا مانے حق سے زیادہ دینا اے میرے ہاتھ بدین بادشاہ چالی بھی تالیس سال دی میری نوکری ہے اتنے ہی عرصت وڑے میرے پیار دے بڑھڑا ہوگیا ہمیں توڑے سامنے نوکرییاں کر کر کے اے ہاتھ بدین کھلا آخری ماتمی تک میرے ہاتھ بدین جن میرے لفظ سمجھا وے ضرور بولی میں بڑا اکھا پاند کی تہتری زیارت واسطے اتا کا مانا ہے حق سے زیادہ دینا اللہ جانے بطول کیا ہے محمد جیسے لادلے کو بیٹی دیکھے اللہ فرما رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اوہ آخری ماتمی کا جبریہ تو سب وہ عجیم ہیں بھئی صدا سکھی رہو صدا سلامت رہو جی جاوید شاہ اللہ اکبر اللہ اکھائی رہا تھا میں شوقت رہا ہوں میں شوقت رہا ہوں میری ذاکری میں چھرایا ہوا ایک لفظ بھی ہو تو حرام ہے مجھے ہی پڑھتے ہیں جتنے پڑھ رہے ہیں وہ مجھے ہی پڑھتے ہیں محسوس نہیں کرنا ناراض نہیں ہونا میں بیٹا کتاب پڑھتا ہوں میں منتی آدمی ہوں آہ میرے ساتھ میں مہلے چھوڑوں آہ میری گاڑی میں کم سے کم پچیس تیس کتابیں پڑھیں اردو فارسی عربی کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے میں موٹر وے پچھڑتا ہوں چشمہ لگا لیتا ہوں کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی بندہ میرا لاب زائے کرے ناراض رہا ہوں نہ تو میرا بھتیجہ ہے میں برداشت کر گئی ہوں انا آتو اینا کل کاؤ